بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں محمد عبیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج صبح بس میں جس وقت صبح اٹھا ہوں تو میں نے بس جلدی جلدی اٹھنا پڑ گے مجھے ٹریننگ پہ جانے کے لیے بہت لیٹ ہو گیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیا علاہم میرے آنی بجا موبائل میں تو میں لیٹ ہو گیا اپنی ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے آج کی کلاس بھی بڑی امپورٹنٹ تھی میرے لیے آج ٹریننگ پہ بارے میں کلاس تھی ہماری یہاں پر میں نے اس کو اٹینڈ کرنا لازمی تھا تو بس میں جلدی جلدی تیار ہو کے وہاں چلا گیا وہاں سے تقریباً مجھے فری ہوتے ہوئے ڈیٹ سے دو گھنٹے لگے فری ہو کے آیا ہوں پھر ناشتہ وغیرہ کیا بریک فاسٹ اپنا بنایا وہ کیا کیونکہ مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں ملا تو بس جلدی جلدی میں نے پھر آ کے بریک فاسٹ کیا اور پھر اوپر آیا ہوں ابھی میں اوپر اس لیے آیتا ہوں کہ روم میں بہت زیادہ ڈسٹرپنس ہوتی ہے وہاں پہ تو میں ویڈیو بنا نہیں پاتا کافی زیادہ لوگوں کہاں نہ جانا لگا رہتا ہے کیونکہ روم میٹس ہیں میرے ساتھ ان کی بھی ڈسٹرپنس ہوتی ہے تو اس لیے میں روم میں ویڈیو نہیں بنا پاتا ہے اس لیے اوپر آ جاتا ہوں اور اوپر آ کے ویڈیو بناتا ہوں یہ باہر چلا جاتا ہوں کہیں پہ وہاں پہ ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں روم میں میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا ابھی جب میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا آپ بھی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ عجیب سا موسم بھی ہے لیکن باہر ایسا لگ رہا ہے جیسے آج مٹی کا توفان شاید آئے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے کے وہ مٹی ہو رہی ہے اگر تھوڑی بھی زیادہ تیز ہوا چلی تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ آج مٹی کا توفان آئے گا اور ہوا تیز ہے ویسے کبھی تیز ہو رہی ہے کبھی کم بھی ہو رہی ہے آج کچھ خاص پلان تو میں نے نہیں کیا وقی میں نے آج کیا کرنا ہے لیکن دیکھتے ہیں آج کی روٹین کیا بنتی ہے کیا کرنا ہے آج مین تو میں رہی ہی تھا کہ میں نے آج کلاس اٹینڈ کرنی تھی ہو تو میرا کام ہو گیا باگی شاید آج میں اگر ٹائم ہوا شام کے وقت تو تھوڑی دیر کے لیے بزار جاؤں گا مارکیٹ بھی جانا ہے کچھ چیزیں لے لوں گا اور سوچنا ہوں آج کچھ باہر ہی گیا اگر باہر گیا تو کچھ باہر ہی کھالوں گا آج کچھ ککنگ کرنے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا گرمی کی بھی وجہ سے اور ایسے بھی آج کافی دن ہو گئے ہیں کچھ باہر سے کچھ باہر کھایا نہیں ہے تو آج میں یہی سوچنا ہوں باہر جاؤں اور باہر جا کے کچھ کھانا ہوا اور کھالوں گھر کا خود کا بننا ہوا تو کھاتی ہی رہتے ہیں لیکن آج دل نہیں کر رہا میرا بالکل بھی میں خود کچھ بنا کے کھاؤں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے جی دوستو میں بس تھوڑی دیر پہلی ریڈی ہو گیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں بازار کے لیے تھوڑا پہلی نکل رہا ہوں میں اصل میں جا کے تھوڑا سا بینک کا کام بھی کرنا ہے وہ کرلوں گا بھی تاکہ جلدی فری ہو جاؤں اور پھر کچھ دیکھوں گا کھانے وغیرہ کے لیے بھی ایسے روم والے مجھے بول رہے ہیں کہ واپس آگے روم میں ہی کچھ بنا لیتے ہیں آج کیا پتہ باہر کھانا وغیرہ نہ کھاؤں آج تو پہلے جا ہوں بینک کا کام ہے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا روٹین مند کی آگے گی اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا اور پھر دیکھتے ہیں بینک کا دیکھتے ہیں بینک کا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگا ہے وہ کر کے پھر آپ لوگوں سے میں دوبارہ ملتا ہوں کام ہتم ہو گیا میرا ابھی بس جلدی سے جاتا ہوں جوس پکارہ لیتا ہوں اور تائم اتنا ہی لگا آج تو بینک کے کام میں رشت نہیں تھا بینک میں بس ابھی یہاں سے جوس پکارہ لے کے واپس جانا پڑے گا روم والوں کی کال بھی آگے کہ واپس آؤ اور یہی پہ کچھ بنا رہتے ہیں آج ہاں سب ہی واپس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ ہی کافی ساری چیزیں پڑی ہیں دیکھتا ہوں کوئی جوس ہی لے لیتے ہیں یہ والا لے لیتے ہیں جوس لیمن آئٹ بھی تھی ایک مرینڈا لیمن میں تھی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کس طرح ہوگا یہاں پہ بیوریجز کا تو ڈھیل لگا ہوئے ہیں بہت ساری ڈرنگز ہیں بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی کیا لیا جائے نہ لیا جائے میں نے تو ٹیسٹ کیا ہے وہی مرینڈا لیمن والا اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کیسا ہے اس کا ٹیسٹ دیکھتا ہے اس کا ٹیسٹ دیکھتا ہے اس کا ٹیسٹ دیکھتا ہے کیا ٹیشٹ دیکھتا ہے لیاتے ہیں ہرہے ہرے ٹیکسی ایک сердف牌 بزار سے تو میں واپس آگے تھا تقریبا کوئی گھنٹا دو پہلے پاس آگے سو گیا تھا لیکن روم والوں نے میرے ساتھا جہاج کر دیا میں نہ باہر کا رہا نہ گھر کا رہا یہ مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی میں نے یہ سوچا چلیں آج باہر ہی کچھ کھار لوں گا اور پھر واپس آم گا انہوں نے کہا نہیں روم میں کچھ بنائیں گے لیکن جب میں روم میں واپس آیا تو انہوں نے کہا نہیں آج کچھ بھی نہیں بنایا تو ابھی مجھے شاید کچھ پکانا بھی پڑے لیکن میں نے یہی سوچ ہے کہ وہ لوگ تو جا رہے ہیں اپنے کسی کیمپ میں دوسرے کیپ میں جا رہے ہیں اپنے کسی دوست کے پاس تو آج مجھے شاید مہگی وغیرہ ایسی گزارہ کرنا پڑے گا بھی اپنے لیے کچھ مہگی وغیرہ بنا لیتا ہوں ابھی بس چھت پہ آئی تھا پھر مغرب کا ٹائم ہو چکے ہیں ہم پر ابھی مغرب بھی نماز ہو نہیں ہے پھر نماز کر رہا پڑ کے کچھ اپنے لیے بنا لیتا ہوں مہگی وغیرہ بنا کے کھا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد واک کے لیے بھی جاؤں گا کافی دن ہو گئے ہیں واک کے لیے بھی نہیں جا رہا اس کے بعد واک کے لیے جاؤں گا تھوڑی دیر واک وغیرہ کرتا ہوں جا کے آج واک کرنے سے ہوتا ہے چلیں تھوڑا بندہ ایکٹیو رہتا ہے واگی دن تو یہی ہے صبح ٹریننگ پہ جاتے ہیں ٹریننگ سے واپس آگے بس اپنا کھانا وغیرہ کھا کے ہم لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں پھر سر کی نماز پھر مغرب کی نماز پھر پڑ لیتے ہیں اسی طرح دن گزر جاتا ہے لیکن کافی دنوں سے میں واک کے لیے بھی نہیں جا پا رہا بس ابھی واک کے لیے بھی آج جاؤں گا تھوڑی دیر میں بشاکی نماز پڑھنے کے بعد تھانا ہوئے رکھانے کے بعد موسیقی موسیقی دوستر بس میں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ابھی واک کر کے واپس اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں بس کچھ خاص تو نہیں تھا وہی میگی ویرہ بنا کر کھا لیا تھا آپ کو بتایا تھا جو آج روٹین میری جی بس وہی میگی ویرہ کھا کے وہی واغ کر کے واپس اب اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں اور بس آپ لوگ سے یہی ریکویسٹیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کیا اور اللہ حافظ